موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم عقیدہ توحید اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک ہے یہ تمام ارکانوں کی ابتدا اور جڑھ ہے اگر کسی شخص کا ایمان عقیدہ توحید پر نہ ہو تو باقی سب بیکار ہیں عقیدہ توحید ہی ہے جو ہمیں غیر مسلموں سے جدا کرتا ہے ہم مسلمان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں وہ اکیلا ہے نہ اس کو کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا لیکن عیسائی یقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں تین وجود رکھتا ہے کیونکہ وہ چرس کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو کہ آسمانی کتاب بائبل کے بلکل مترادف ہے عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں ناظرین محترم ایسا ہی ایک سوال ایک لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں خدا ہوں لیکن ریولوشن کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اول و آخر ہوں میں وہی ہوں جو زندہ ہے اور مردہ تھا اور دیکھو میں ابھی تک زندہ ہوں میں اول و آخر ہوں میں قادر مطلق ہوں اب مجھے یہ سمجھنے میں کوئی آر نہیں کہ جیزس جسمانی طور پر نہ سہی روحانی طور پر اللہ کے بیٹے ہیں جیزس اس کہاں گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لئے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا لیکن اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا ناظرین مطرم ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کا سوال سنا اور پھر اس لڑکی کو اس کے بیان کردہ سوال کی آیت نمبر باب نمبر اور کتاب نمبر بھی بتا دی اور کہا کہ آپ نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جیزیز نے کہا کہ میں ہی اول و آخر ہوں اور اسی سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ جیزیز نے خدای کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بولا ہے کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ جیزیز خود کو خدا کہا ہو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے میں اول و آخر ہوں اس سے آپ نے یہ مطلب نکال لیا کہ جیزیز خدا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان تھے نہیں ان سے پہلے یہ دنیا وجود میں آ چکی تھی ان کی والدہ تھی اسی طرح جیزز اول نہیں تھے اور وہ آخری بھی نہیں ہیں ان کے بعد بھی بہت سے لوگ آئے جن میں آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی اگر پیغمبروں کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سے پیغمبر اس دنیا میں آئے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر بائبل میں بھی دے گی بائبل کی ایک آیت ہے میرے پاس اب بہت سی باتیں ہیں لیکن اب آپ برداشت نہیں کر سکتے جب وہ روح حق آئے گی وہ آپ کو سچائی اور رہنمائی کرے گی اور وہ جو کچھ اپنے اختیار سے نہیں بولے گا لیکن جو کچھ بھی وہ سنے گا وہ ہی کہے گا اور وہ آپ کو آنے والی چیزیں بتائے گا جب ڈاکٹر زاکر نے بائبل کی یہ آیاد بتائیں تو اس لڑکی کی نے بائبل سے اس کی تصدیق کرنے لگی ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ جب جیزز نے کہا کہ میں الفہ اورم امیکہ ہوں یعنی کہ اول اور آخر ہوں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں پہلا اور آخر ہوں بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قانون اول و آخر ہیں جو بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے انہوں نے خدا کے قانون کی ہی بات کی کہ خدا کا قانون اول و آخر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی تعلیمات اول و آخر تھی اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی تعلیمات اول و آخر تھی اور ان پر عمل کرنا لازمی تھا اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کی تعلیمات اول و آخر تھی اور ان پر عمل کرنا ان کے مانوں والوں پر حلحار میں فرض تھا اور اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اول و آخر ہیں کیونکہ آپ ﷺ کے بعد کوئی بھی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آئے گا آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا کے ہر انسان پر لازم ہے کیونکہ آپ ﷺ پوری انسانیت کے لیے رحمت العالمین بن کر بھیجے گئے وہ اول و آخر ہیں لیکن ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے بھی خدای کا دعویٰ کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ جیزس خدا ہیں تو پھر آپ بائبل پر عمل کیوں نہیں کرتی عقید توحید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد ﷺ تک سب نے کیا اور سب پیغمبر اس بات کی تلقین کرتے رہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے جو کہ سچا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ